اور وہ کب ہاں سے لیوتا جب توجہ کرے گا نماز میں سب سے زیادہ زور کیا دیا گیا ہے توجہ کیونکہ نماز میں تم کہاں ہوتے ہو اپنے عدب کے سامنے نیت کر کے کھڑے ہوتے ہو اور جب تم اس میں اپنے پر تفجہ کرتے ہو اپنے اندر جو تم کلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہو تو وہ اپنے اندر سن رہے ہوتے ہو اور جو تم اپنے اندر سننے لگتے ہو جب تب مہراج شروع ہو جاتی ہے کیوں کہ پھر وہ ہی بول رہا ہوتا ہے وہ تم نہیں بول رہے ہوتے تو یہ تمہارے اندر تو روز بول رہا ہے لیکن چونکہ تم سنتے نہیں اپنی اپنی بول رہا ہو اور جب تم اپنی بولتے ہو تو پھر تمہاری شمج نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے تم اس سے غافل لیتے ہو ساری عمری غافل لیتے ہو تو وہ چیز تمہیں جو بولنا ہے کہ تم سمجھو کہ وہ کیا بول رہا ہے وہ تمہارا مراقبہ ہے ارتقاء سے توجہ ہو اس وقت تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ وقت توجہ ہے یعنی کہ اس وقت تم وہ اسرار بول رہے ہو تم اس سے مگر جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا پہلے آپ کو دوسرا سے خالی کرو اور دوسرا تو خود ہے یہ ویسے تو گھنٹا بھی گدر جاتا تو مجھے لگایاがے کچھ ابھی تھوڑی پاتہ چلے گا یہ تو سالوں کا حمل ہے ہاں چالیس دن اگر کوئی گھنٹا ڈیڑے گھنٹا بیٹھے تو چالیس دن کے بعد تو بڑھا شروع ہوتی ہے اس کو اور پھر اس کو عجیب عجیب حالتیں نظر آنے شروع ہوں گے اس کو اپنی اصل شکل نظر آئے گی یہ اصل شکل نہیں میری جو میں بیٹھا ہوں کسی کو ارفان کہنا کہتے ہیں اس میں بھٹکتا میں نہیں ہے اس میں کیسے بھٹکے گا وہ داخل ہی نہیں ہو پاتا یہ ایک خسار ایسا ہے کہ اس میں داخل نہیں ہو پاتا تو بھجو جو جس میں کرتے ہیں وہ راگبہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہاں بھائی شیطان کس کو پکڑتا ہے غافل لوگوں خاشی ان کو تو نہیں پکڑ سکتا ہے یہ محسین ہے یہی ہے وہ جو اپنے اوپر احسان کرنے والا ہے جو اپنی ارتقاس کو اپنے توجہ کو قائم کرتا ہے اسی لئے بولنے سے سننے کو زیادہ عفضل کرار دیا اس میں اسی میں ایک بات آتی ہے جیسے یہ سلطانہ محمودہ والا مرالبہ اراد کو آدمی مستر پیٹ کرتا ہے اراد گزر جاتی ہے اس کو پھر یہ خیال حتم کی سیدھی ہے اس کا آرام کا کیا بنے گا اس کا ارادت پڑی ہے وہ آرام یہی آرام ہو جائے گا اس کے لئے چھے چھو مہینے مدرک نے سوتے تھے اور وہ مرام میں ہوتے تھے نہ کھانے کی حاج نہ پینے کی حاج کیوں کہ اس میں توجہ کے اندر تمہاری پوری capacity جو ہے برقرار رہتی طاقت پوری قوت برقرار رہتی کچھ زائے نہیں ہوتی زائے ہوتی تمہاری آنکھیں کھولنے سے تمہاری زبان ہی رہنے سے جب تمہاری زبان بھی لے لے تو تمہاری آنکھیں بھی بندیں تو تمہاری قوت برقرار رہے گی نماز بس ریکٹہ لگا کے نہ پڑے آدمی بس تھوڑی توجہ سے پڑے آٹومیٹک آئے دن میں پانچ دفعہ پر ریکٹیس ہوتی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تعالی نے بندوں کو سب سے آسانیاں دیئیں اور جب اس میں مزہ آنے لگے گا پھر آپ نے آپ ہی دوسرے کاموں مزہ آنے لگے گا یہ تو ایک مسلسل پڑیٹس ہے نا اچھا یہ اور کتنی زبردست تنبی کی ہے اس کے لئے تمہیں ساتھ سوزہ کا کم ہو بیش حکم دیا ہے تمہیں قائم کرنے سے مراد کیا ہے یہ تمہارا رٹہ لگانا نہیں قائم کرنے سے مراد توجہ ہے کہ تم قائم ہو جاؤ اس کو قائم کر دے اور تمہاری نمازی کامیاب جب ہوتی ہے جب تم اندر سے سننے لگتے ہو بلکل مالکی یوم بدین کہتا تو اس کو یہ کہتا کہ وہ جانتا کہ میں مالک کو مفتار ہوں پھر ہاں ایسے ہی یا کھو ایسے ہی یا کھو ہی یا کھنا آپ دنیا کہتا ہے تو اس پہ بھی جواب دیتا ہوں اسی طریقے اسی لئے حکم ہے نا کہ اس کو ٹھائر ٹھائر کر پڑھو ہر آیت ہر آیت جواب سنیں جواب سنیں اور سنتے ہو جواب لیکن سمجھتا ہے بہتر نہیں ہے اور جیسے جواب سن لوگے تو دن مطمئن ہو جاؤ گے نفس اتمنان حاصل ہو جائے گا کسی کو کہتے ہیں نفس مطمئن کہ اپنے لفظ اپنی بشارہ سن لیتا ہے نا تو اس کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے ابھی بیچے نہیں کس بات پر ہے یہی کے پندی قبول ہوا ہی نہیں ہوا اور اتمنان یہی ہے کہ ہاں قبول ہو گیا اور بندے کی فطرہ سے پندہ جب تک خود نہیں سنتا یہ اتمنان نہیں کرتا اچھا جب تمہیں اتمنان ہوگا تو اپنے رفظ کی طرف پلٹ ہو گئے تو توجہ بیسیک ہے اس کے ذریعے عرفان حاصل ہو سکتا ہے مومن اس کے ذریعے تمام مراتب تیہ کرتا ہے اور کافر اس کے ذریعے ناسود حاصل کر لیتا ہے رائے گا وہ بھی نہیں جاتا اس کا بھی توجہ لیکن کیونکہ ملکوت کے دروازے کی کنجی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہے اس پر قائم رہنے والے کیلئے ہیں جو اس پر قائم نہیں رہتا اس کے لئے نہیں ہے لیکن ناسود سب کے لئے ہیں کیونکہ ناسود میں تجلیہ افعلی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ ناسود کی تجلیہ ہے ہر عالم میں ہو رہی ہے لیکن ناسود میں بلخصوص ہے وہ کیا کہ یہاں فرما بردار بھی ہیں نا فرمان بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں نہیں ماننے والے بھی ہیں لیکن ایک کمال بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بلواسطہ یا بلاواسطہ عرب کو نہ مانتا ہو تو لہٰذا نعمت برابر رہے گی سب کے لئے تو جو چاہے گا ارتکہ حاصل کرنا وہ عرفان حاصل کر لے گا اور جب اس کو حقیقتل اشیاء کا علم ہوگا تو نباتات کا جمعدات کا ہجریات کا شجریات کا سب کا جو ہے وہ عرفان حاصل ہو جائے گا اور جب اس کا عرفان ان کو حاصل ہو جائے گا تو وہ عالم ناسود میں اس پر دسترس رکھے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اب یہ جو کچھ اس کی توجہ کا سمر ہوگا وہ سمر اسی لئے ہوگا کہ اس بندے نے صحیح کری اب اس کو میں اپنی خلق کے فائدے کے لئے مختص کر دوں وہ بندہ خلق کے فائدے میں لگ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توجہ بھی خرید لی گئی اور وہ خرید لی گئی خلق کے لئے اور جب وہ خلق کے لئے خرید لی گئی تو اس کے عوض اس کو نعمت مل گئی کہ دنیا مل گئی مقصود تو نہیں ملنا کافر کو مقصود چونکہ اس کا مقصود ناسود ہے اس کی منزل ناسود ہے مومن کی منزل یہی ہے کہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ تو یہ مومن کا مقصود ہے اس کو پھر وہ ہی ملتا ہے آئی نا سوچنگ بھر تو بات صرف یہ ہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بھرمانیت حسن کرنا چاہیں کہ ہم کچھ نہ پڑھیں کچھ نہ بولیں کچھ نہ کہیں تو بھی نوانیت ہے کیوں کہ ساری دنیا اسی پر قائم ہے ہر چیز ذلی ہے حادث ہے لیکن ہر چیز کی اصل قدیم ہے اسی کی تجلی سے یہ قائم ہے وہ ہی ہے تو اس کی ذلی صفت قدیم ہے ہر چیز کو حادث طور پر قائم رکھا ہوا ہے لیکن اسی صفت نہیں تو اصل کیا ہے اصل وہی یہ پیچھے جب ہم اصل تک پہنچتے ہیں نا تب وہ اصل ہر چیز پر ہمارے لئے اصل کھول دیتا ہے پھر ہر چیز کی اصل ہمیں معلوم انہیں لگتے ہیں اور جب تک ہم اصل پہ نہیں ہوتے جب تک ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہم بھی فریب میں تو سب کچھ فریبی نظر آئے گا ہمیں بھی جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو باہر ہوتے ہیں جو بھی اشیاء پر تجلی ہے وہ یعنی قریم کی ہے تو پھر اگر ہم کسی چیز کی حائے تو اس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے ارادے سے تو کیا ہم اس کی تجلی کو تبدیل کراتے ہیں نہیں پھر کیا بے کل نہیں ہمارا ارادہ کسی چیز کی تبدیلی کے لیے کس وجہ سے ہے ہمارا ارادہ کر کون رہا ہے تبدیل کرنے کا یہ بھی اسی طرف سے یہ بھی اسی طرف سے ہے ہمارا نہیں اپنا بجبوس میں اگر ہمارے اپنے ارادے تبدیل ہو جائے تو ہماری موت کو حیات میں تبدیل نہ کرنے ہر چیز قانون کے تحت ہے دنیا کو اس نے قانون کے تحت بنایا فطرت کے تحت بنایا اور فطرت میں تمہیں ایک اختیار دیا اور فطرت میں تمہیں کیا اختیار دیا کہ تم ناسوتی طور پر عارضی طور پر کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہو اور وہ ہمارے ارادے سے ہے اور ہمارا ارادہ جو ہے رب کے تابعے یہاں ایک سوال سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات ہم اس تبدیلی میں کامیاب نہیں ہوتے بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں اگر وہ اسی طرف سے ہے تو پھر ناکامی ہے اس لیے کہ ناکامی یوں ہے کہ وہ تمہارے ذریعے تبدیل ہونا نہیں تھا اور تم تبدیل میں لگ گئے وہ کام کسی اور کے سپرود تھا پھر وہ وہی کرے گا جس کے سپرود ہوگا اور پھر اگر تمہارے ہی سپرود ہے اور اس میں ایسے ہی لکھا گیا کہ تم دو چار مرتبہ کوشش کرو صحیح کرو تو پاؤگے تو پھر صحیح کرنے کے بعد پاؤگے جو کیا anmart جا affirmative ہیں ہے کہ یہ عارف کو تمام جو עם ارفان ہیں جسے عرفان انطق ہے عرفان انiation ہے قرآن ہے عرفان انہین ہے ہاں عارف کو مقصود عرفان ہوتے ہیں اور وہ کب جا کے ہوتا ہے افحال کے تمام عرفان اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اور جب عرفان افحال کے حاصل ہوتے ہیں تو افحال کا بات ہی صفات ہے ہمیں نا تو پھر یہ صفات کے عرفان اس کو حاصل ہونے لگتا ہے اور جب یہ صفات کا عرفان حاصل کرتا ہے اور اس کو ہونے لگتا ہے تو یہ جزی ہوتا ہے کسی کو کلی نہیں ہو سکتا اس کے صفات کا ہے تو یہ جزی ہوتا ہے اور جزی ہوتا ہے یہ کتنا کہ اس کے ضرف اس کی اقل اور اس کے علم کے مطابق اب وہ جزی حاصل کر لیتا ہے اب مگر ایک عرفان حاصل کر لے کسی ایک صفت کا جزی تو وہی جزی عرفان کا باطن ذات ہے بس اتنا ہی چاہیے اس کو اس طرح نہیں چاہیے ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے تو وہ عارف کہلاتا ہے جاننے والا اللہ اب اس سے اوپر کا جو درجہ ہے جب یہ صفات کے باطن کو جان لیتا ہے تو یہ واقف ہو جاتا ہے یہ عارف بہت درجہ ہو جاتا ہے یہ واقف ہو جاتا ہے اور جو واقف ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جو اس کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے کہا ہے بس سابق ہو نہ سابق ہو پھر اس کے درجہ درجہ بڑھتا ہے ایک دن وہ مقرب ہو جاتا ہے اچھا اب ایک بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ جب تک وہ افعال اور صفات کے عرفان میں ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی جب وہ صفات کے باطن پر نظر کرتا ہے اور اس کا وہ عرفان ہوتا ہے اس کا علم مفقود ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر وہ سب واپس بلینک ہو جاتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ جو اس قل میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ اکیلا ہو جاتا ہے وہیں رہ جاتا ہے اور اس کا بلکل صاف ہو جاتا ہے اور یہ گم ہو جاتا ہے اس میں سے اور اس کا علم اتنا بھی فرنی رہتا کہ اس کو ایک اپنے بال کا بھی وہ بڑا کمال مقام ہوتا ہے سب سے بہتری اندر جائے پھر وہ عارف کا جب تک وہ آگاہی میں ہیں جب تک وہ ذات عرفان تک نہیں پہنچے گا کیوں؟ کیوں وہاں تو پیالہ خالی کرنا پڑتا ہے اور جب تک پیالہ خالی نہیں کرے گا جب تک وہاں کچھ نہیں پائے گا اور اصل تمہارا سارے عرفان کرانے کا مقصد تمہارا کیا ہے کہ اور مجھے پیچھان لے اور میں جانا جاؤں میں پیچھانا جاؤں سب کچھ یہ ہے یہ بس اور ہجاب میں وہ نہیں ہے ہجاب میں تو میں ہوں اور مجھ پہ ہجاب میری خواہشوں کا ہے مجھے اس کی طلب نہیں ہے میں طالب نہیں ہوا اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں اس کا طالب ہوں تو میں طالب یا قاضی ہوں صادق نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی مسئلہ آ جاتی ہے کہ مجھ پہ تو میں موڑ لیتا ہوں میں ازباب میں لگتا ہوں ازباب تلاش کرتا ہوں ازباب تلاش کرنا عام لوگوں کے لئے ہے ان پر فرض ہے ازباب کو کہ وہ ازباب تلاش کریں لیکن چونکہ جس کو ازباب کی حقیقت کا علم ہو گیا اور پھر وہ ازباب میں فسے تو وہ پھر مجھرم ہیں معرفت کے اعتبار سے اپنے علم کے خلاف کر رہا ہے اپنے فطرے سے خلاف کر رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ شراب نشا کرتی ہے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ شراب نشا کرتی ہے میں اس سے دور رہتا ہوں کہ بھی یہ نشا کریں گے میں اس کو نہیں لیتا ہاتھ میں ہمیں نا اب مجھے پتہ بھی یہ نشا کرتی ہے اور یہ کتنا نشا کر جائے گی کتنا پیوں گا تو کتنا مجھ پر نشا ہو جائے گا میں اتنی پیو اٹھا گا ہمیں مجھرم ہو گیا نا تو بات یہ ہی آتی ہے کہ عارف عابد ہونا آسان کام ہے زہید ہونا آسان کام ہے ولی ہونا آسان کام ہے لیکن عارف ہونا آسان کام نہیں لیکن اس سے بھی مشکل کام واقف ہونا ہے یعنی جو واقف ہوگا ترکی اصباب نہیں یا حکم نہیں حکم کے تحت ہو جاتا ہے اگر اس کو اصباب کرنے کا حکم ہوگا اصباب کرے گا جائے گا ترکی اصباب کا بھی تو حکم نہیں ہوگا بلکل اس کو ترکی اصباب کا بھی حکم ہوتا ہے اصباب کا بھی حکم ہوتا ہے بات وہی ہے نا جب تمہارا کسی سے کلام شروع ہو گیا ہدایت شروع ہو گئی تو جھگڑا کرم تمہیں تو اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے نا لوگوں کی بات پر نہیں ہاں نہیں 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 میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو اضباب کرنا ضروری ہے لوگوں سے جب جیسے آپ اشانت کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں فرماتے ہیں تو ہماری اکسی کے دیشن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے نہیں ہم بھی لوگوں میں شامل ہیں ابھی ہم یہ تھوڑے کے لوگوں سے نکل جائیں گے ہم یہ ترک کا حکم آج ہو ترک کے لیے جب آئے گا جب آئے گا آگے سمجھے بات ابھی تو ہم توجب میں تو آئے پہلے پہلے اضباب تو کریں اس کی توجب وہاں تک جانے کے لیے پہلے سبب ہی کرنا پڑے گا بالکل سبب پڑنا پڑے گا دیکھو سبیل کیا ہے کیوں کہا کہ اور خدا کے راہ میں پسیلہ تلاش کرو شاکھ لو درخت کی جب اس کو کلم بنا گیا کسی درخت سا خسا کے اور کلم بنا کے اس کو لگا دیتے ہو تو اس کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے اور وہ شاکھ اس جیسی چلنے لگتی ہے یہ بسیلہ ہے کہ جب اس سے مستثل ہوئے تو اس کی تاثیر اس میں ظاہر ہو گئے جبکہ دونوں ایک ہی ہیں الگ کوئی نہیں ہے وہ بھی درخت ہے یہ بھی درخت ہے وہ بھی لگ لی یہ بھی لگ لی لیکن اس کے اصل کو قبول کر رہی ہے اس کے اصل کو جب قبول کر رہی ہے تو جب کر رہی ہے جب اس کے اندر داخل ہو گئی ہے تمہارے پاس نیگٹیف ہوتے ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں لیکن سب کالے کالے ہوتے ہیں جب اس پر روشنی گزار ہو تو تصویریں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہے ابھی کسے وہ دکھاؤ گا وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہے لیکن جب اس میں روشنی گزار ہو گئے سب نظر آنے لگے گا یہ پوری فلم چلنے لگے گی تو تم نیگٹیف ہوتے ہو وسیلہ تمہاری روشنی اور وسیلہ مرشد ہے جب وہ گزرے گی تم میں سے سب نظر آنے لگی یہی اجازت ہے یہی وسیلہ ہے اب کیا ہے کائنات میں نور موجود ہے ہر وقت موجود ہے بلہ نور سمہ باتی بلہ رف لیکن ہمیں کہ نظر آنے لگا ہے ہمارے میں بھی ہے لیکن چیوں کہ وہ بیچ کی شکل میں ہیں اگر ہم اس کو اپنے دل کی زمین میں بودھ ہیں تو پھر وہ درہم بنے گا پھر وہ پھوٹ پڑے گا نہیں تو نیم کی نبولی کتنی سے ہوتی ہے اتنی سے اور اس میں پورا نیم کا درخت ہوتا ہے مگر جب تک اس کو بویا نہ جائے اور اس کو سیچا نہ جائے اور اس کی حبادت نہ کی جائے جب تک وہ درخت نہیں بنتا پھر اس میں اسی لاکھوں نبولیوں نکلتی ہیں یہ ہی حال انسان کے قلق کا ہے تو تمہارا بیچ جو ہے وہ اندر موجود ہے لیکن ہماری اس پر توجہ نہیں ہے ہم اس کو سیچنا نہیں چاہتے اس کو بونا نہیں چاہتے ساری عمر اسی بات میں گزارتے ہیں باتیں کرتے گزارتے ہیں بولتے بولتے گزارتے ہیں سنتے نہیں مقصد یہ کہ ساری کائنات کچھ کہہ رہی ہے تم سننے کے لئے تیار ہیں نبیوں سے ثابت ہے نا چوٹیاں بول رہی ہیں ہاں پتھر ذکر کر رہے ہیں سنے نبیوں نے ہر مخلوق ذکر کر رہے ہیں ہم نے سنا کسی کی مخلوق کی آج تک تذبیر اپنی نے سنیا آج تک جو انسان کے اندر رو ہے پھر وہ بھی ذکر کر رہی ہوتی ہوگی رو تو زندہ ہی ذکر سے ہے نا وہ تو نور ہے وہ تو اس کے تو غزار ذکر ہے وہ تو زندہ ہی اس سے ہے لیکن چونکہ تم نے اس کو پھر نفس و غالب کیا گا وہ اس لئے دبی بھی ہے کمزور ہوئی بھی ہے وہ طاقتور کب ہوتی ہے تمہارا نفس فنا ہوتا ہے اگر اب اس کی فنا دو حال تمہیں فنا اختیاری اور فنا غیر اختیاری غیر اختیاری فنا ہے کل نفس زائقت الموت یہ غیر اختیاری فنا ہے یہ تمہارے لیے رکھا گیا تم نہیں چاہو مرنا لیکن مرو گے آج نہیں کل مار دی ہو گئی یا تھوڑی دیر ٹھہر جا ٹھہر دا ہے وہ نہیں ٹھہر دا یہ غیر اختیاری تمہیں کوئی اختیاری نہیں ہے ایک ہی اختیاری کہ ہم جب چائے مریں یہ کچھ غیروں کو نے دعوے بھی کیسا یہ غیروں کہتے تھے موت بھی مجھ سے پوچھ کر رہی دیکھو ایک بات ہے موت گویا ہے کہتے تھے پہلی بات تو یہ ہے تمہاری روح کو تمہارے جسن سے آزاد کرانا یہ یہ نا موت اور جو اختیاری آزادی رکھتی ہو تمہیں کم مرنا چاہے لیکن ایک بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ جب تمہیں اختیاری حاصل ہو جاتا ہے تو تمہیں رب کا احکام کا عرفان ہونے لگتا ہے اور تم حکم کے آگے سر جھوکاتے ہو آگے سر جھوکاتے ہو پھر تمہاری موت بھی سواب بن جاتی ہے تمہاری لئے کہ تم نے اس کی رضا میں اپنی رضا اختیار کری رضا یہ نہیں ہے کہ میں مر گیا اس میں میری رضا تو تھی نہیں مر رہی لیکن میں مر گیا کیونکہ اس کی مرضی تھی رضا یہ ہے کہ میں آگا ہوں اس بات سے اور پھر میں جا رہا ہوں حضر شمش الدین طبریزی رحمت اللہ علیہ کا جب وقت آیا شادت کا تو دروازہ کھڑکڑایا تو مولانا روم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مولانا روم سے کچھ وسیعتیں کر رہی تھے آپ بیٹھے ہوئے اور وسیعتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا گیا اچھا تو مولانا روم اٹھے دروازہ کھڑنے کے لیے آپ نے کہا نہیں تم دروازہ نہیں کھڑنا تم بیٹھو میں کھڑ لوں گا دروازہ اور جو میں نے تمہیں وسیعتیں کیے اس پر عمل کرنا اور ابھی میرا انتظار نہ کرنا یہ کہہ کے آپ اٹھے آپ نے دروازہ کھڑا دروازہ بند کرنا تین چار لوگ تھے انہوں نے کہا درست ہمارے ساتھ چلے آپ نے کہا چلو وہ آپ کو ایک ویران جگہ لے گئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا اور شہید کر کے آپ کو ٹکڑے کرے اور روسک میں ڈال دیا جہاں آپ کو شہید کیا تھا اور آگئے ڈال گئے تیسرے دن بلالا روم تو پاکل ہو گئے کہاں گئے آپ دھونتے پھر رہے تین دن ہو گا دھونتے دھونتے تیسرے دن آپ نے آپ کو بشارت دی کہ جلال الدین میں فلک کوئے میں ہوں میری لاج کے تین ٹکڑے ہو گئے ہیں پڑے میں وہاں ماں سے نکال لو اس کی تجزیر تقریم کر لو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے شہید کیا انہوں نے کہاں حضرت آپ کو کیا ہو گئے آپ نے کہاں جو رضا تھی مالک کی وہ پوری ہو گئے پھر آپ کو پتا چلا کیوں اس قتل کرنے میں شہید کرنے میں آپ کو آپ کا بیٹا بھی ملوث تھا اور اسے کچھ ساتھی تھے وہ اس لیے آپ کا دشمن ہو گیا تھا کہ وہ کہتا تھا ہمارا باپ کیا تھا انہیں کیا بنا دیا وہ تو روم کے جلیل قدر علماء شامل ہوتے تھے اور بادشاہ جو تھا روم کا وہ آپ کا بڑا محتقید تھا آپ کے علم کی وجہ سے شاہید زندگی گزارتے تھے وہ فقیر ہو گئے تھے اس غصے میں اس نے آپ کو شہید کیا تھا تو پتا تھا نہیں جب وسیعتیں کر رہے تھے اور پھر کہاں گے دروازہ نہ کھولنا میں جاؤں گا کھولنے کے لئے آپ کو پتا تھا ہاں ان کا پردہ بھی رکھ رہا ہے کاتل پہ بھی رہے ہیں یہ آپ نے آپ کو بلایا تھا ہاں اب اسی طریقے سے کس نے جنید بغداد منصور حلال سے پوچھا جنید بغدادی نے کہ یہ بتاؤ صادق کون ہے آپ سے بات ہو رہی تھی پوچھا صادق کون ہے اس نے کہا ہے جنید میں آپ کو بتاؤں ان نے کہاں بتاؤں ان نے کہاں بتاؤں ان نے کہا صادق وہ ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے جائیں گے اور اس کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا اور پھر آگ میں جلائے جائے گا اور دریہ میں بھایا جائے گا یہ بات آپ کم کرنا ہے اپنی شہدت سے دس سال پہلے آپ جس کو دس سال پہلے معلوم ہوگی یہ سب کچھ ہوگا اور وہ سب کچھ کلا لے آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں کہ رہے ہیں کہ وہ فلاں ایک بندوق لے بیٹھا کہ رہے ہیں مولوی کو ماروں گا آپ تو پچھا تھی اس طرح سے نہیں آوگے پہلے بلکے لوگوں بھیجو کہ دیکھو کوئی ہے تو نہیں کیوں کہ عرفان نہیں ہے نا اس بات کا کہ اسی گولی سے مرنا ہے تو بندہ تطویر کرنا ہے اپنے آپ کو بجانے کی چھپنے کی جبکہ یہ کتنا چھپنے کتنا بجانے کی گولی وہی لگے گی یہی عرفان ہوتا ہے کہ رضا کیا ہے اور یہ جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ذات کا عرفان نہیں ہوتا کیونکہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو بات یہی ہے کہ ہم رب کو ڈھونڈتے نکلتے ہیں اور ساری عمر رب کو ڈھونڈنے میں نکال جاتے ہیں بھائی رب کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈ لے رب کا پتہ تو ہے رب کا نشان تو ہے رب کا کوئی نشان نہیں ہے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے تو کھاں ڈھونڈ لے گا اس کو ہاں جو تیری شہرک سے بھی قریب ہے تو اس کو نشان لے تو اس کا ٹھکانا ہے خود ہی کہہ رہا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے تو جس طرح نظر کرے گا میں ہی ہوں لیکن کب جب مجھے اپنے اندر دیکھ لے گا پھر سب جگہ میں ہی ہوں گا مزید کی بات یہ ہے کہ رب نہ تو تذبیر میں ہے نہ مسلے میں تذبیر بھی کہتی ہے کہ تم مجھے گول گول کھماتا ہے اس کو کھما کے تجھے کیا ملے گا اپنے آپ کو کھما جو تیرے اندر ہے تو سب سامنے آئے جائے گا مجھے ساج عمر گھماتا ہے نہیں اور مسلہ کہتا ہے تو مجھ پہ چھڑ کے بیٹھا ہوا ہے کبھی اپنے نفسوں بھی چھڑ کے بیٹھ تو تجھے ایک اقت پر رہے جائے گی مجھ پہ چھڑ کے تجھے کیا ملے گا بیچارے پر پھر اس مر گزار دیتا ہے وہ ہی کم ہی ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے وہ بھی دو پڑھا تھا بیچارہ پھڑ جاتا ہے وہ تو بات صرف یہی ہے کہ ہر گھڑی منتارے گھچتا ہا جتے زنار نیس کہ جو بات ہی جائے تھی سانس اللہ اللہ پکارنے لگے اس کا عرفان آسل ہو جائے پھر تذبیر ضرور نہیں رہتی لیکن شرط یہی ہے اور اگر تو نہیں پہچانتا تو تیرے ہاتھ میں لاکھ تذبیر ہیں تو تذبیر کو دکھان کھول کے بیٹھ جائے آسل دن ہی ہونا سوال یہ ہے سارا دن کیا پڑھتے ہیں دیکھو ایک بات ہے ہر دور کی ایک بات ہے وہ دور فرشت کا تھا سارا دن پڑھتے تھے اب یہ دور فاسٹ ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی معلومات اس دور میں ہیں کسی دور میں ہی نہیں ہوئی اتنی اس دور میں تو ایک عام آدمی مولو سے زیادہ جانتا ہے اس دور کے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں مبائل ہے نیٹ ہے آج کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی فتوہ کوئی بھی مسئلہ اس میں نکال لو ایک منٹ میں کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ لو اُن زمانے میں تو سو سو ڈیڈیڈر سو دو دو سو میل ہزار ہزار میل کا سفر تیہ کر کے جاتے تھے ایک کتاب سے دوسری کتاب کے لئے لیکن اس میں برکت تھی ان کے علم میں قلیل علم برکت تھی تمہارے کثیر میں نہیں ہے وہ خدا کے راستے میں نکلتے تھے خدا کے راستے میں نکلتے تھے تم نیٹ کے راستے میں نکلتے ہو معلوم کرنے کے لئے بھئیہ وہ پھر اتنا ہی ہیں جتنا ہیں پھر علم مفقود ہو جاتا ہے معلومات بحال ہو جاتی ہے ان کے پاس علم تھا تمہارے پاس معلومات ہے اب وہ ایک کتاب بھی پڑھتے تھے ایک کتاب کا علم تھا ان کے پاس تم سو کتاب پڑھتے تھے تمہیں سو کتاب کی معلومات ہوتی ہیں علم ایک کتاب کا بھی نہیں ہوتا اس لئے گمراہ ہو رہا آگے سمجھیں بات علم معلومات میں نہیں ہے علم تو عرفان میں ہے آگے نہیں سمجھیں بات تو بات یہ ہی ہے کہ تم کتنی کتابیں پڑھو لیکن اگر معلومات کی نظر سے پڑھ لے ہو تو پھر معلومات تو ہوتی جائے گی لیکن علم نہیں آئے گا گویا کسی چیز کا معلوم ہونا اس کا علم نہیں ہے لیکن اس کی حقیقت کا معلوم ہونا اس کا علم ہے آج آپ یہ دیکھو کہ جسے فسوس ہے ایک کتاب ہے اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ کتاب قصے ہیں لیکن اس کو خود خرید کر نہیں پڑھتا تھا کوئی بھی باقاعدہ صاحب کتاب کی اجازت جس کو ہوتی تو اس کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا وہ اس سے لیتا تھا ہی آج فسوس جس جی تم سو کتاب پڑھ لوں کچھ بھی نہیں اب مثال کے طور پر تم حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کا باقیہ روز پڑھتی ہو تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حضرت موسیٰ کا باقیہ روز پڑھتے ہو کوئی تور کا تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے تمہیں نہیں حاصل ہوتا ہے کیوں کہ معلومات ہے ہاں ٹھیک ہے ہوا باقیہ کبھی یہ معلومات ہو گئی ہمیں لیکن اس کی حاصل کیا تھی یہ نہیں معلومات وہ کچھ سکھائے گا تو ہوگی وہ کچھ بتائے گا تو ہوگی کہ یہ واقعہ کیوں روز پڑھتا ہے اس کا حاصل کیا تھا وہ واقعات وہیں ختم نہیں ہو گئے سارے کے سارے وہ آج بھی ہیں آج بھی تور ہے اور آج بھی موسیٰ ہے لیکن جس نے موسیٰ کا عرفان حاصل کیا وہ آج بھی موسیٰ ہے یہ قرآن نے وہ واقعہ بیان کی ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہونے والا جن کا فیض ہے وہ جاری اور ساری ہے آج بھی نمرود موجود ہے آج بھی برائیم آج بھی فراون موجود ہے آج بھی موسیٰ تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا آئینے سوچیں بات لیکن چونکہ ہم ان واقعات کو صرف ایک علمی طور پر لیتے ہیں ہم نے پڑا ہمیں معلومات ہو گئی ہم نے وہ بیان کر دیا یوں ہوا موسیٰ کو یوں ہوا موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا موسیٰ کے ساتھ وہ ہوا وہ موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا خانی ختم ہو گئی لیکن وہ بتائے گا تجھے یہ موسیٰ کے ساتھ نہیں تیرے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو سن سمجھ اس کو وہ ختم موسیٰ پہ نہیں ہو گیا وہ تو آج بھی تجھے ہدایت دینا چاہا رہا ہے موسیٰ کو ہدایت ہی دلوائی تھی نا اور ہاتھی بنایا تھا پھر تو وہ آج بھی چاہتا ہے تجھے ہدایت کہ تُو ہاتھی ہو جا آج بھی لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ آج بھی بنی اسرائیل موجود ہے تو بات یہی ہے لیکن وہ کیسے ہوگا کہ جب باتین فراؤن جیسا ہو تو پھر ظاہر موسیٰ جیسے کیسے ہو جائے اس کے لئے کچھ موسیٰ جیسے سفیدہ تو پیدا کرنی پڑے گی نا اندار اپنے تو یہ سب کچھ کیا ہے سارا علم یہ کی بات پارے اور وہ ہے اپنی ذات کو دیکھنا تم سارے کائنات کا علم حاصل کر لیتے ہو مگر اپنی ذات سے واقف نہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں ہوں بظاہر کھانا پینا بولنا کیا لنا انسانیت نہیں ہے جب انسان جیسی شکل ظاہر ہو جائے تو انسان ہے ابھی اگر تم کبھی توجہ کرو گے نا اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے جب توجہ کرتا ہے نا تو حضرت بائید بستامی رحمت اللہ لے کا واقعہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے اپنی حقیقت دکھا دے میری کہ اب میں صفات میں کہاں کھڑا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی صورت موڑ جیسی ہے آپ بہت پریشان ہو گئے آپ نے کہا ہے میرے رب میں اتنی ریاضت اور محنت اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اپنے آپ کو دیکھنے کا شعب ہوتا نا جکھا دیا اسی طرح حضرت امام جعفر السادق کا ایک واقعہ ہے جو آپ نے دو انگلیوں اٹھائی تھی کہا تھا اس کے اندر دیکھو تو انسان کی حقیقت دکھائی نا حقیقت کیا ہے انسان اپنے افعال میں کیا ہے اور جو فعل میں ہوتا ہے وہ صفت میں ہوتا ہے کیونکہ صفت سے فعل سادھی رہا ہے تو یہ ہے صفات کی تبدیلی ایسے ہی ہے جیسے موسم کی تبدیلی وہ بھی اختیار بنی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنی صفت کو تبدیل کرنے کا اختیار دیا لیکن وہ اختیار وہی راستہ ہے انبیاء راستہ وہی تبدیل وہی ارتخاص نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حیرہ میں جایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی نماز فرض تھی آپ کی نبوبت کیا ظاہر ہو چکی تھی نہیں ہوئی تھی پھر کیا تھا پھر کونسی عبادت کرنے جاتے تھے وہ عبادت ہی یہی تھی کہ آپ صرف مہا جا کے توجہ فرمایا کرتے تھے اپنے اندر اور اسے غارہ حیرہ میں پھر آپ پہ کشود ہوا اور نبوت کا ظاہر ہوا سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے کہ جو نور سے ہے تب آپ پر پہلی وحی آ رہی ہے اور تارروفی بھئی ہے وہ کلام تارروفی تھا پہلے مرتبہ کیا گیا وہ کلام تارروفی تھا اب تارروفی کلام کیا ہو رہا ہے خلق الانسانہ من علاق کہ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ حضرت جبرائیل نے آپ کو تین دفعہ سینے سے لگایا اچھا اکرا کے ایک معنیوں میں مزجن کرنا بھی ہے یعنی کہ تمام خوبیوں کو اکھٹا کر دینا مزجن کر دینا جمع کر دینا اب وہاں آپ پر ہر صفت کا اطلاع ہوا اب یہ کیوں کہا گا خلق الانسانہ من علاق کہ ان انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا اور وہ بھی چھٹکی کونسی ہے اب اس کا وجود اصل ہے کیا اس کی معرفت ہے کہ تیرا وجود تو کچھ ہے نہیں تو تو ناپاک ہے جس چیز ہم نے تجھے پیدا کیا اس پر تو غسل بازی ہو جاتا ہے تعرف کہ گویا تیری حقیقت کیا ہے لیکن اس حقیقت کے بعد جو کچھ عزت ہے وہ تیری کیا ہے وہاں کہ ہم نے تجھے علم دیا علم سے مراد وہ دونوں علم ہیں جو ظاہری بھی ہے جو باطنی بھی ہے جو اشیاء کے معلومات بھی ہے اور اشیاء کی حقیقت بھی ہے مگر موزز کون ہوا وہ ہوا جس کو عرفان حاصل ہوا اور وہ اسی حالت میرا جس حالت میں بشارت بھی جس نے عرفان حاصل نہیں کیا اسی لئے سرکار عالم صلی اللہ علم فرمایا کہ جس نے پہچھانا اپنے نفس کو اس نے پہچھانا اپنے رب کو کہ یہ بولنے والا اندر کون ہے یہ جو اشرف ہوں میں کس کی وجہ سے ہوں اس وجہ سے ہوں کہ اس نے اپنی روپ ہوں دی میں نے اس سے پہلے کوئی حصید نہیں تھی بھائی اس کا جب اتلا تیار ہوا جس تیار ہوا وہ سالوں پڑا رہا سب فرشتے دیکھ دیکھے جاتے تھے شیطان آتا تھا دیکھتا تھا یہ ہے کیا چیز پھر بس میں گجھ جاتا تھا پھر وہ ساری چیزیں دیکھتا تھا گھوم پھر کے اس کی آئی سال میں بات لیکن جب قلب پہ آتا تھا تو یہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے کھلے گا اس کے اندر کیسے جاؤں اس کے اندر کیا ہے اس سے پریشان لیتا تھا یہ اس کے قلب سے بس یہ یہاں نہیں گزپاتا تھا اور سارا دیکھتا تھا کہ نکل جاتا تھا یہ پھر کہتا تھا پھر نہیں کیا آئی اور فرشتے بھی دیکھتے جاتے آتے دیکھتے تھے اس کو کیونکہ یہ عرش نزدی کی پڑا ہوا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روپ ہوگی یہ ہے اس کا اصل جب روپ ہوگی حکم ہوا کہ فورا سجدے میں گر جاؤں روپ ہوگی روپ ہوگی نہیں حکم آیا تھا نا کیوں اور سجدے میں گر جاؤں صاحب تو کہا جب اس میں میں روپ ہوگی دوں تم سجدہ کرنا سب ملکے اس کو اس کا مطلب ہے اس کی حیثیت کس چیز سے ہے یا اشرف کیوں ہے اس سے ذات سے اشرف کیا ہے اور جب تم اس ذات کی محارفت کو اس کے اندر سمجھ لیتے ہو پہچان لیتے ہو تم اشرف ہو جاتے ہو برنا پھر تو اس فل رددنا اس فل صافی لیت کی یہ اتنے نزدیک رہ کر بھی ہمیں نہیں پہچان سکا اللہ کو سب سے عظیم اور سب سے پسندی دے عبادت سجدہ ہے اللہ کو جو عبادت سمجھ لیتے ہو سجدہ ہے اور اس نے کہا کہ فورا سجدہ میں چلے یہاں اس کے لیے اللہ تو یہ میری بناوٹ کی وجہ سے میں اشرف نہیں ہوں بلکہ اشرف اس لیوں کو اس نے اپنی روپوں دی تو یہ میں اس کا ظہور مجھ میں اس نے ظہور کیا ہے اور جب میں اندر اس کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کا کلام سننے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ کوئی میں شرک نہیں کر رہا دوست دوست کی آواز نہیں سن سکتا حضر موسیٰ نہیں سنتے تھے سنتے تھے نا تو شرک تو نہ ہوگا نا وہ وہ ان کا اپنا انداز تھا ہمارا اپنا انداز ہے وہ کسی شاعر کا شعر ہے وہ کہتا ہے جلوائے محبوب کوئی تور پر نہیں موقف جلوائے محبوب کوئی تور پر نہیں موقف آنکھ والے کے لئے ہر درو دیوار میں تو دیکھنے والا ہو تو سبھی کوئی تور ہے اور نہیں ہے دیکھنے والا تو تور بھی تور نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہیں آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رف سے بات کروں تو میں نماز کرتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں میرا رف مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں پھر جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ تُو بات کرنے لگے اور بات سننے لگے تو تیرا ایک حروب بھی قرآن کے پرابر ہو جاتا ہے نہیں تو تُو پہ بھی نیکی گنتا رہے گا کہ ایک کی دس ہوئی دس کی بینس ہوئی دس کی تیس کی ہوئی اسی میں بسا رہے گا تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ تیرا ثواب میں خود ہوں اب جب یہ بات ہو جاتی ہے نا اور جب انسان کو یہ معرفت ہونے لگتی ہے تو وہ بے خوف ہونے لگتا ہے دیکھو اب مجھے ایک انسان ہے میں کسی افسر سے ملنے جاتا ہوں مجھے اس کے مزاج کا نہیں پتا کیار کیسا ہے نرم ہے گرم ہے تیز ہے کہیں میرا کام نہ بھی گھڑ جائے تو میں ڈرتے ڈرتے جاتا ہوں اور ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہوں لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب میں اس کو سمجھ لیتا ہوں تو بے تکلف ہو جاتا ہوں اور جب بے تکلف ہو جاتا ہوں تو پھر کوئی خوف نہیں رہتا پھر کوئی بھی کام لے آگے یہ میرا کام ہے یہ یہ تو ایک انسان انسان کی بات ہے اور رب کتنا مہربان ہے تو اس لئے اللہ خوف خوف نہ لے کہ اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے کیوں کہ یہ مجھے پہچان چکے یہ مجھے پہچان چکے اور جب پہچان لیا تو دنیا کس کی اور آخرت کس کی ہے یہ دنیا آخرت اسی کی مالک کی ہے تو پھر جو کہ مالک کو پہچان لیا تو دنیا میں نہ خوف نہ آخرت میں خوف گئے ان کو یہ مارکہ ہے